پاکستان میں بابا رازم سے کوئی بڑا برینڈ ہے اس وقت جو اشوہ بہتر نے برینڈ کی ڈیفینیشن بتائی ہے اگر بابا رازم ان چیزوں میں امپروومنٹ لے کر آئے تو پھر جب ویرات کولی کے ساتھ کمپیرزن کیا جائے گا اور بابا رازم نے کہے دیا کہ میری نظریں جو نا ورلڈ کپ کیوں پر ہیں کہ میری ڈریم ہے کہ وہ ورلڈ کپ جیت کے ہو اس ایک اپٹن اسلام علیکم میرا نام ہے انصرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل کل سے سوشل میڈیا کے اوپر یہ حبر جا رہی ہے کہ شوہ بہتر نے بابا رازم کے بارے میں کہا ہے کہ بابا رازم برینڈ نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو دیکھیں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ شوہ بہتر کا یہ نہیں کہنا ہے کہ بابا رازم برینڈ نہیں ہے شوہ بہتر نے برینڈ کی ڈیفینیشن بتائی ہے کہ برینڈ کیلئے کیا کیا ہونا چاہیے اور وہ برینڈ کی ڈیفینیشن بابا رازم کی اوپر لوگ فٹ کر رہے ہیں لیکن وہ فٹ نہیں ہو رہی بابا رازم کی اوپر تو جس کی وجہ سے جو بابا رازم کی فین ہے یا جو شایکنی کرکٹ ہے وہ شوہ بہتر کی اوپر غصہ ہو رہے ہیں کہ شوہ بہتر نے یہ بابا رازم کی بارے میں کیا بات کی ہے تو دیکھیں شوہ بہتر کا یہ کہن ہے کہ ایک برینڈ کیلئے اس کی پرفومنس اس کی پرسنیلیٹی اس کی اگریشن اور اس کا جو انا گراؤنڈ میں رہتے ہوئے فیلڈ پہ آپ کیسے رہتے ہیں بیٹنگ پرفومنس اس کی کیسے بوڈی لینگویج تو یہ سب چیزیں میٹر کر دی ایک برینڈ میں کو بنانے کے لیے ایک اچھے برینڈ کے لیے سب چیزیں اس میں ہونی چاہیے بابر آزم کی پرفومنس بھی بہت اچھی ہے دنیا کے نمبر ون بیٹس میں نے بابر آزم پاکستان میں اس طرح کا کوئی کرکیٹر نہیں آئے جس طرح سے بابر آزم نے پرفومنس دیئے اس کم عمر میں ابھی تو عمر باقی بابر آزم کی اس سے بڑھ کی پرفومنس دیں گے آپ کو اور بابر آزم نے کہے دیا کہ میری نظرے جو نہ ورلڈ کپ کی اوپر ہیں کہ میری ڈریم ہے کہ میں ورلڈ کپ جیت کے ہوں اس اے کیپٹن میں ورلڈ کپ جیت کے ہوں پاکستان کے لیے تو بابر آزم کی جو خواہشات ہے کہانا ہے پاکستان کی لیے تو بہت اچھے لیکن شوی پہتر نے اب یہ کہا ہے کہ یہ یہ چیزیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیر کی یہ ایک برینڈ میں ہونے چاہیے اب اس میں یہ چیز ہے کہ بابر آزم اس نے لینگویج کی بات کی تو بابر آزم انگلیش اچھی طرح نہیں بول سکتے ہم جتنے ہی پاکستانی ہیں اس طرح سے انگلیش نہیں بول سکتے اور بابر آزم کی جو فیلڈ میں باڈی لینگویج ہوتی ہے وہ بھی ایک جس طرح سے ورات کو لیا جب باقی پلیئرز کی صدح آپ کمپیر کرو گے نا تو وہ بوڈی لینگویج بابر آزم کے آپ کو نہیں ملتی اور بابر آزم کی کپتانی بھی اگر ہم بات کرے تو کپتانی میں بھی وہ اگریشن وہ سب کچھ ہمیں نظر نہیں آتا جو باقی دنیا دنیا کے ورلڈ جو بیسٹ کیپٹن ہے ان میں نظر آتا ہے وہ بابر آزم میں ہمیں نظر نہیں آتا بیٹنگ کی اوپر بابر آزم کی اوپر جو نا کوئی کمی نہیں ہے بابر آزم کی بیٹنگ میں جو پرسنیلٹی لحاظ سے انگلیش میں توڑا سی انگلیش جو نا وہ سیدھی نہیں بول سکتے جو لینگویج کا مسئلہ ہے اور فیلڈ کی اوپر اس اگریشن کے ساتھ نہیں آتے جیسے باقی پلیئرز آتے جو باقی کپتانی بھی اس طرح سے نہیں کرتے بابر آزم جس طرح سے باقی دنیا کے بیسٹ کپتانی کرتے اور فیلڈ میں ایکٹیف نظر آتے تو یہ چیزیں شہبت تھرنے کہیے کہ اس کو امپروف کرنا چاہیے یہ نہیں کہا کہ بابر آزم برینڈ نہیں ہے اب ہماری عوام چوٹی سی بات کو جو نا غلط وے پہ لے کے چلی جاتی ہے تو ہمارے بدقسمت یہ کہ ہم بات کو سمجھنے کوشش نہیں کرتے ڈائریک جو پہلی دفعہ مائن میں آگیا بس وہی کہنے چلے جاتے ہیں اس کے اوپر سوچنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے اگر بابر آزم اب بھی برینڈ یہ نہیں کہ بابر آزم پاکستان پاکستان میں بابر آزم سے کوئی بڑا برینڈ ہے اس وقت ایک عمران ہان ہے عمران کے علاوہ جو دوسرے نمبر پر برینڈ ہے وہ بابر آزم ہی ہے اور بابر آزم کے بارے میں بابر آزم اگر شوئے بہتر کا یہ کہنے اگر آپ کو انگلیش نہیں آتی ٹوٹی پوٹی انگلیش بولتے ہو تو مت بولا کریں آپ اپنی لنگویج بولا کریں لیکن جو لنگویج آپ کو آتی وہی لنگویج جو نا جا کے بولا کریں تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں اگر آپ کو انگلیش نہیں آتی آپ ٹوٹی پوٹی بولتے ہو اور آپ کی پرفومنس تو آپ سب فینز ہے آپ کی پرفومنس کی اوپر تو سب سلوٹ کرتے آپ کو لیکن جب آپ آپ کو لوگ فالو کر رہے ہیں آپ آپ کی بیٹنگ کو پڑھایا جا رہا ہے باقی کنٹریز میں پڑھایا جا رہا ہے کہ بابر کس طرح سے کہلتے ہیں اگر آپ ٹوٹی پوٹی انگلیش میں بولو گے جو آپ کہنا چاہو گے وہ آپ اس طرح سے ڈسکرائب نہیں کر سکو گے اس طرح سے لوگ سمجھ نہیں سکیں گے سکیں گے تو شوئے بہتر کا یہ کہنا ہے کہ آپ جو ہے اپنی اردو لنگویج میں بولیں آپ انگلیش میں نہیں بول سکتے اردو میں بولیں اگر انگلیش میں آپ بولنا چاہتے ہیں پھر اچھی انگلیش سیری طرح بولیں انگلیش سیکھیں تاکہ دنیا کو آپ سمجھا سکیں میں کہنا کیا چاہتا کیونکہ دنیا آپ کو فالو کرتی ہے آپ دنیا کے نمبر ون بیٹسمن ہو اور فیلڈ کی اوپر آپ کو کپتانی میں تھوڑی سی امپروومنٹ لے کر آئے تاکہ جو آپ ابھی آپ کی جو فین فالوینگ ہے آپ کو جو شہرت ملی ہے اس کی ڈبل ہو جائے اگر ان چیز جو چیزیں شوہ بہتر نے شیئر کی اپنے انٹرویو میں بتایا ہے اگر ان کی اوپر بابر آزم کام کرے نہ کہ اس کو اپنی زد وہ لے کے چلے جائے جس طرح سے کبھی بابر آزم زد کر کے چلے جاتے کیسی پلیئر کے بارے میں کہ نہیں اس کو ٹیم میں شامل نہیں کرنا اگر بابر آزم اس کو اپنے لئے اچھے سمجھ کے ان کی اوپر کام کرنے کی کوشش کرے تو بابر آزم آج جو پاکستان کے جس لیول پہ ہے اس کی دوگنا ہو جائے گا تو یہ سمجھانے کی کوشش کیے شوہ بہتر نے ہماری عوام ہے وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی بات کو کہاں لے جاتی ہے اگر بابر آزم ان چیزوں میں امپرومنٹ لے کر آئے تو پھر جب ورات خولی کے ساتھ کمپیرزن کیا جائے گا یا کسی اور بڑے بیٹسمن کے ساتھ یا کسی اور بڑے کپتان کے ساتھ کمپیرزن بابر آزم کا کیا جائے گا تو پھر بابر آزم وہاں پر پہلے نمبر پر کہلائے جائیں گے بابر آزم آج جو ورات خولی کے ساتھ لوگ کمپیرزن بابر آزم کی کرتے ہیں اور بابر آزم کہتے ہیں کہ نہیں ورات خولی کے ساتھ بابر آزم کی کمپیرزن آپ نہیں کر سکتے ہو ورات خولی ایک الگ سٹائل کے پلیئر ہے بابر آزم ایک الگ سٹائل کے پلیئر ہے وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ بابر آزم پلیئر تو بہت بڑے ہیں پر پرسنلیٹی پر اس کو تھوڑا سا کام کرنا چاہیے اس کا جو فیلڈ میں جس طرح سے جس اگریشن کے ساتھ آتے اس کی اوپر کام کرنا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بابر آزم کے بارے میں جو شوی بہتر نے کہا ہے سوچ سمجھ کی کمنٹ بوکس میں جواب دیجئے کہ کیا واقعی بابر آزم کو ان کی اوپر کام کرنا چاہیے نہیں جو شوی بہتر نے برینڈ کی ڈیفینیشن بتائی ہے اس آپ برینڈ کی ڈیفینیشن کیا ڈیفائن کرتے آپ بھی اپنا کمنٹ بوکس میں شیئر کیجئے کہ آپ کے ذہن میں برینڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ